اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل زوار سپورٹ دوستو پاکستان کے مہشور گلو کا آتف حسلم آئیس سی ٹی ٹوانٹی وائلڈ کپ دوزریکس کا ساؤنگ ریلیز کریں گے یہ ساؤنگ کب ریلیز ہوگا جبکہ دوسری جانب ٹی ٹوانٹی وائلڈ کپ دوزریکس کا آغاز ہونے سے پہلے پاکستان ٹیم کے ملڈر آڈر پاسٹرام محمد حفیظ نے بڑا بیان جاری کر دیا کیا آئیس سی ٹی ٹوانٹی وائلڈ کپ دوزریکس میں مزید چینل ہوں گی یا نہیں اور اس کے بعد پاکستان کے آج بھرپور پریکٹس کی گی لاہور کے غذاف سٹیڈیا میں پاکستان نے بولنگ اور بیٹنگ پر خصوصی توجہ دی مکمل اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے دوار سپورٹ کپ تک سکرائب نہیں کیا تو جاتے سکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل ایک مکمل پریس کر کر آن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو چلیتے ہیں ویڈیو کی طرح دوستو پاکستان کے آج سی ٹی ٹوانٹی وائلڈ کپ دوزریکس کے لیے ساؤنگ ریلیز ہونے میں کچھ دن باقی رہے گیا اور پاکستان کے مشہور گلوکار آتے فسلم یہ جو ساؤنگ ہے ریلیز کریں گے اور پاکستان کے جو مشہور گلوکار ہیں آتے فسلم جو کہ دنیا کے باہر بھی ان کو مانا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں بھی بہت مشہور گلوکار ہے اس دفعہ آئیس سی ٹی ٹونی وائلڈ کپ دوزرکیس کا ساؤنگ جو ہے وہ ریلیز کریں گے اور آتفہ سے ہم جو ہے ساؤنگ ریلیز کرنے جا رہے ہیں اس وقت آئیس سی ٹی ٹونی وائلڈ کپ دوزرکیس کا یہ ریلیز جو ساؤنگ ہوگا یہ پندرہ اکتوبر کو کیا جائے گا اور آتفہ سے ہم جو ہے یہ ساؤنگ ریلیز کریں گے اور دیکھتے ہیں جس کا شیکنی کرکٹ کو بے سبری سے انتظار ہے اس defعہ کونسا ساؤنگ ریلیز ہونے جا رہے ہیں اور کیسا ہوگا اس دفعہ کونسا ساؤنگ ریلیز ہونے جا رہے ہیں آتفہ سے ہم کیسا ساؤنگ ریلیز کرتے ہیں اور امید یہ کی جان رہی ہے کہ پاکستان کے آئیس سی ٹی ٹونی وائلڈ کپ کا جو بہت زبردست اور بیسٹ ساؤنگ ہے وہ ریلیز ہوگا اس دفعہ اور یہ ساؤنگ جو ہے پندرہ اکتوبر کو یعنی دو تین دن کے بعد سانگ ریلیز ہو جائے گا پاکستان کا اور شاکرین کرکٹ کو اس کا بے سبری سے امتدار ہے جبکہ دوسری جنہیں پاکستان ٹیم کے میڈل آرڈر پاسمنٹ محمد حفیظ نے ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ دو رکی سے پہلے بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے ان کے ایک صافی نے سوال کیا کہ آپ پاکستان ٹیم کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ میں اس دور پاکستان ٹیم کو جو ہے وہ سمی فائنل میں دیکھ رہا ہوں کیوں کہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے سٹرونگ ہے اور پاکستان کو جو ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ سکورڈ ہے وہ کافی سٹرونگ ہے اور پاکستان ٹیم اس طرح ضرور جو ہے سمی فائنل اور فائنل کھیلے گی دوستو اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم جو ہے دو آزار چودہ اور دو آزار سولہ اور دو آزار انیس کے ورلڈ کپ میں پہلے راؤنڈ سے یہ آؤٹ ہوگی تھی یعنی کہ سمی فائنل کے لیے کالفائن نہیں کر پائی تھی لیکن اس طرح جو ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے سمی فائنل ضرور کھیلے گی محمد حفیظ کا یہ ماننا ہے اور پاکستان کی شہکینی کرکٹ کو بھی اس چیز کا انتظار ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے ٹی ٹوانڈی ورلڈ کپ دو در کس کا فائنل جو ہے وہ ٹائٹل جیتے اور ٹرافی پاکستان میں لائے اور اس طرح پاکستان کی میڈل آرڈر پاس میں محمد حفیظ بھی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستانی ٹیم کو جو ہے سمی فائنل میں دیکھ رہا ہوں ان سے صافی نے پوچھا کہ وہ کون سی چار ٹیمیں ہوں گی جو کہ سمی فائنل کھیلیں گی تو محمد حفیظ نے کہا کہ مجھے باقی تین ٹیموں کا تو نہیں پتا لیکن آل بتا پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ضرور اس طرح سمی فائنل کھیلے گی تو دوستو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم اس دفعہ سمی فائنل میں پہنچ پاتی ہے یعنی اور فائنل کا ٹیٹل جیت پاتی ہے یعنی تو دوستو یہ تو واقعی بتائے گا جبکہ دوسرے جانب کیا پاکستان کے سکورڈ میں مزید تبدیلی ہو سکتی ہے یعنی پاکستان کا آئی سی ٹی ٹی ٹونی وائل کپ کے سکورڈ کے حالے سے اگر بات کرے تو مزید پاکستان کے چار ٹی ٹونی سکورڈ میں جو تبدیلیہ کی گئی ہیں پاکستان کے جو شہی مقصود ہیں ان کو آؤٹ کر کر شہی ملے کو ان کیا گیا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے جو اسکورڈ میں حیدر علی سرفاز احمد اور جو اس کے ساتھ فاخر زمان کی بھی انٹری ہوئی تھی تو دوستو اس کے حوالے سے اب جو مزید خبریں جو گردش کر رہی ہیں وہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کے سکورڈ میں مزید ایک تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہ یہ تبدیل ہے کہ شاہ نوازدانی کو جو اسکورڈ میں ان کیا جائے گا ان کی جگہ جو پاکستان ٹیم کے فاس بولر وسیم جونئر ہے ان کو آؤٹ کیا جائے گا لیکن یہ خبریں جائے ابھی گردش کر رہی ہیں البتہ ان کا بھی جو پی سی بی کی طرح سے کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آیا اب دیکھنا ہوگا اس کا کہ یہ مزید تبدیلی ہو سکتی ہے یعنی لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ تبدیلی کافی مشکل ہے کیونکہ اگر یہ تبدیلی ہوتی تو پہلے بھی کی جا سکتی تھی لیکن اب اس کا جو ہے تبدیلی کا چانسز کافی کم دکھائی دے رہے ہیں تو دوستو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی ہو پاتی ہے یعنی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کے بعد پاکستان نے لہور میں بربور پریکٹس کی اور پاکستان کی ٹیم بربور ٹریننگ کر رہی ہے بولنگ اور بیٹنگ میں خصوصی توجہ دے رہی ہے پاکستان ٹیم کے عبوری جو کوچ ہے سکلین مشتاق انہوں نے کافی جو ہے پاکستان ٹیم کو ٹریننگ دیا آج بولنگ اور بیٹنگ اور پاکستان ٹیم کے جو بولنگ کاوچ ہے جو مارننگ فلینڈر انہوں نے بھی پاکستان ٹیم کے بربور مدد کیا اور پاکستان کی ٹیم جو ہے تمام کے تمام شعبوں میں خصوصی توجہ دے رہی ہے پاکستان کی ٹیم آج بھی پریکٹس کر رہی ہے اور کر بھی پریکٹس کرے گی اور اس کے بعد ایک دن احرام کرے گی اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم جو ہے چودہ اکتوبر کو ایک میچ کھیلے گی اور میچ کھیلے گی جو کہ تمام کے تمام کھلاری سکورڈ میں شامل ہیں وہ بھی شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ کچھ اضافی کھلاری بھی شامل کیے جائیں گے اور وہ کھلاری جو ہے میچ کھیلیں گے اور میچ کھیلنے کے بعد جو ہے دوستو وہ چودہ اکتوبر کو میچ کھیلا جائے گا اس کے بعد پندرہ خطبوں کو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ دبائی کے لیے روانہ ہو جائے گی جہاں کے آئیس سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا حصہ ہوگی تو دوستو یہ تھی پر آج کی تازہ ترین اپ ڈیئرز جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے لیٹی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں ہمیں اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے